آئینِ نو سے لڑنا طرزِ قہن پہ اڑنا منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی اس وقت جو ماحول بنایا جا رہا ہے اس ماحول کو اگر دیکھا جائے تو پرانی باتیں یاد آتی ہیں پرانے وقتوں میں بھی بدعقیدگی کے سیلاب چلتے رہے اور آج تو یہ یتیم ہیں آج بدعقیدگی پھیلانے والے لوگ یتیم ہیں اور دردر کی گدا مانگ کر اور جگہ جگہوں سے فنڈز اور ایڈز اور مدد لے کر پیسے کٹھے کر کے یہ لوگ عقیدہ صحیحہ کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ وقت بھی لوگوں کی نظر میں ہے کہ جس وقت یزید نے اپنی پوری حکومت اور طاقت خرج کی لیکن امام حسین علیہ السلام کربلا میں اکیلے کھڑے ہوئے تو ایسا راستہ روکا کہ دنیا آج تک یاد کرتی ہے نبی پاک علیہ السلام کی اولاد کو اپنا موقف ہمیشہ سے وہ قائم کرنے کی عادت ہے جس کی کوئی بنیاد ہو جذباتی باتیں کرنا اور لوگوں کے جذبات سے کھیل کر عقیدے بنانا یہ آل حق کا کام نہیں حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جس وقت میدان میں نکلتے ہیں تو میدان کے بیچ میں لوگوں نے کہا کہ شیخین کو برا بلا کہو تو آپ کے ساتھ رہیں گے اگر شیخین سے تبرہ نہ کرو تو ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ہمیں اپنے ساتھ رکھنے کے لیے شیخین کو برا کہنا پڑے گا لوگوں نے اپنی سیاسی قوت بنانے کے لیے ممروں پہ چڑھ کے تبرہ بازی کی ہے تو اپنے ساتھیوں میں بیٹھ کر چند لمحوں کے لیے وقت گزارنے کے لیے اور اپنی فوجی قوت کو برقرار رکھنے کے لیے حضرت زید بن علی مسلحت سے کام لے سکتے تھے ان کے سامنے کچھ ہلکے جملے کہہ سکتے تھے کہتے کہ ٹھیک ہے کہہ لو برا شیخین کو بعد میں جب میری حکومت بن جائے گی بات کروں گا لیکن آپ نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہم انبیاء کے وارث ہیں موسیٰ علیہ السلام جب فیراؤن کے محل میں رہتے تھے اس وقت اس سے اس کے مقابلے میں آئے اور کہا میں تیری تیرے پیسے کھا کر بعد میں حکومت پا کر پھر خدا کا پتہ نہیں بتاؤں گا آج بتاؤں گا کہ تُو جھوٹا خدا ہے حضرت زید بن علی جو امام زین العبدین کے سابزادے ہیں انہوں نے فرمایا آج میدان میں کھڑے ہو کر دنیا کو بتاؤں گا ہم کٹ سکتے ہیں ہم مر سکتے ہیں لیکن تنہائی میں جو عقیدہ لوگوں کو دیتے ہیں میدان میں وہی دیتے ہیں میرے باپ نے شیخین کی عزت کی ہے میں بھی کرتا ہوں چھوڑنا چاہتے ہو کہا چھوڑ دیں گے کہا تم چھوڑتے آئے ہو چھوڑ دو لیکن ہم لجبالی کرتے آئے ہیں لجبالی کرتے چلے جائیں گے دوستو وقت گزر جائے گا لوگوں کے نظریے عقیدے تصور بڑھلتے رہتے ہیں لیکن اولادِ رسول جس لقی پر چلی تھی آج اسی پر قائم ہے اور آج اس کا سب لوگوں نے کتابوں کے ذریعے سے دیا ہے اور مفقرِ اسلام استقامت سے دے رہے ہیں حق چار یار کے نارے لگانا اور بڑے مزے کی بات ہے جب بات کرتے ہیں بات ہوئی تفضیل کی تو پھس لے مسئلہ بتایا کہ مسئلہ اختلافی تفضیل نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ تم کہتے ہو اجماع ہے ہم کہتے ہیں جمہور جب کتابیں کھول کے دیکھیں کہنے لگے بات تو شاہ صاحب کی ٹھیک ہے اب کیا کریں کہنے لگے نہیں نہیں اس سے نہیں بات ہم ہق چار یار کی بات کریں گے جب ہق سب یار قرآن سے نکال کر دکھایا کہنے لگے ہق چار یار لگا دیا نعرہ اب نعرہ حیدری کی ضرورت نہیں جب نعرہ حیدری سرکار سے دکھایا اور نعرہ حیدری کو رکھنے والوں یہ نبی کی سنت ہے سنت رسول سنت رسول سنت کو اپناو اور علی کا نعرہ لگاؤ یہ بھی نبی کی سنت ہے بلکہ مولانا جامی کیا فرماتے ہیں بجنگ اہد چون نبی ماندہ تنہا خدا یک فرشتہ دا ناد علی را اور خدا نے نبی کو کہا علی کا نعرہ لگا میں نہیں کہتا میں نہیں کہتا مولانا جامی کہتے ہیں اور خدا نے فرمایا مصطفیٰ کو علی کو یاد کر علی کا نعرہ لگا علی کا نعرہ لگا کر اور کہتے ہیں ہم سنت رسول کی دعوت دیتے ہیں ادھر سے پیس لے جب ایک موضوع سے دوسرا دوسرے سے تیسرا تیسرے سے چوتھا کتاب لکھی بات ہوئی کا کتاب ہے کتاب کا جواب لاؤ پروپگنڈا کرنے سے بات نہیں چلے گی زبدت تحقیق زبدت تحقیق ان لوگوں کی نیندیں حرام ہو گئیں ایک ایک مہینے میں چار چار سفر پاکستان گیشیے مولویوں کے پاس گئے چکر لگائے کتب خانے تلاش کیے کہا کہ زبدت تحقیق کا جواب لاؤ سارے مولوی ملکے ان کو مشرع دینے لگے جواب نہیں جواب کوئی نہیں ہے اب کیا کرو کہا کہ نئی بات نکالو مسئلہ تفضیل سے ڈرنے کے بعد مسئلہ اجماع پر ہار کھانے کے بعد نارے تحقیق کو میدان میں لانے والوں اور اپنے گھروں میں بیٹھ کر چیلنج کرنے والوں تمہیں بتاتے ہیں کہ تم نے داتا دربار کی بات پانچ مائی کو کہی ہے تم دیکھو گے مفقرہ اسلام کے چاہنے والے ماننے والے داتا دربار میں بھی تمہارا پیچھا کریں گے گوڑا شریف میں بھی تمہارا پیچھا کریں گے یہاں بات کرو گا یہاں بھی تمہارا پیچھا کریں گے بات کرنا بات کرنا اور بات پہ ڈٹ جانا یہ آلِ حق کی نشانی ہے آپ مجھے سوچ کے بتائیں امامِ ابو حنیفہ جیسا بندہ تاریخِ اسلام بتا سکتی ہے کہ کوئی اور شخص گزرا ہو لیکن امامِ ابو حنیفہ ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تین دفعہ نہیں برسرِ میدان برسرِ بازار درے کھاتے ہیں ان کو درے مارے گئے لیکن آلِ حق کی عادت حق سے بدلنا نہیں ہے امامِ ابو حنیفہ نے فرمایا درے کھانے سے پہلے جو بات بتائی تھی وہ بات میں بھی ہے تمہارے کسی زور سے میں ڈرنے والا نہیں امامِ مالک کے ہاتھ کٹے گئے آپ کا مو کالا کیا گیا زندان میں ڈالا گیا جیل کی صداری دی پریزرر بنایا گیا لیکن امامِ مالک نے کہا جو میرا عقیدہ ان ساری تکلیفوں سے پہلے تھا بات میں بھی ہے ارے کل ہمارے اصلاف کو تم مصیبتیں اور تکلیفیں دے کر ان کا عقیدہ نہیں بدلا سکتے آج تم ہو کس باقی مولی چیلنج کرتے پھرتے ہو تمہاری حیثیت کیا ہے ہم نے چیلنج کیا نہیں ہم نے کسی کو چھیڑا نہیں لیکن جو چھیڑے اس کو چھوڑیں گی بھی نہیں کسی سے چھے چھاڑ نہیں کرتے یہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے ہمارے حضورﷺ کی تحریک ہے مشن ہے کام ہے مصروفیت ہے ایک سبجیکٹ ہے کام کرنے کے لیے ہمارے پاس کسی کو وقت ضائع کرنے کا ٹائم نہیں ہے لیکن اگر کوئی ہماری کیوئی بات پر انگلی رکھے گا تو ہم یہ ثابت کریں گے کہ ہم نے بات کرنے سے پہلے اسلام کی بات سمجھ کے بات کی ہے ہم نے اپنی جذباتی بات نہیں کی آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے کہ جن لوگوں نے مسئلہ تفضیل پر باتیں کی تھی آج ان کو آرام آیا ہوا ہے کیا نہیں نکاح امہ کلزوم پر ہر روز جناب نبی کی بیٹیوں کو یہ لوگوں کے حوالے کرتے پھرتے ہیں اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ سید زادی نبی کی بیٹی ہر موشی کو پہنچتی ہے ہر جولاہے کو پہنچتی ہے میں پوچھتا ہوں کسی چودری کی بیٹی کے بارے میں اگر یہ بات کہو کسی راجہ کی بیٹی کے بارے میں اگر یہ بات کہو کہ یہ ہر موشی نائے کے لیے جائز ہے کوئی چودری کوئی راجہ کوئی ملک کوئی خان یہ بات برداشت کرے گا ارے اگر چودری راجہ عزت والے سبجیکٹ ہیں اگر چودری اور راجہ عزت والے لوگ ہیں وہ اپنی بیٹیوں کے لیے یہ جملہ بردار نہیں کرتے مسلمان تم نے قبلہ کلمہ پڑھا ہے کلمہ پڑھ کے نبی کی بیٹیوں کو اس طرح دو پانتے پھرتا ہے اور اس کے لیے نکاح امی کلسون کا سہارہ لیتے تھے جب نکاح امی کلسون پر حضرت مفقر اسلام نے ٹی وی پر بیٹھ کر صرف دو دن بات کی ہے کوئی جواب آیا کتاب لکھی کوئی جواب دیا اسی طرح تم نہ رہے تحقیق کے بارے میں بات کرتے ہو بات کرتے ہو میں مثلا چیلنج کرتا ہوں کسی کو ابھی آجو ابھی آجو مجھے بات کرو جب بندے آئیں بات کرنے کے لیے میں کہوں جی میں مسروع میں آرام کر رہا ہوں یہ چیلنج ہے چیلنج ہے یہ تم نے چیلنج کیا کتابوں میں لکھا میتان لگاؤ جہاں تمہارا جی چاہتا ہے جہاں تمہارا جی چاہتا ہے یہ باتیں کرنے کے بعد کدھر گئے پوچھتے ہیں یار وہ مولوی صاحب عابد جلالی جو مناظرے کا چیلنج دیتا تھا وہ کہاں ہے یہ آگے جو اپنے لہرے لہرے ٹپٹے ہیں ان کیوں کیوں لگائے پھرتا بات کر آکے اور جب ہم نے بتا دیا کہ قبل عالم حضرت مفقر اسلام جون میں آئیں گے اس وقت جناب پانچ مئی کا اعلان کر رہے ہیں لیکن انشاءاللہ تمہارا عوام بھی پیچھا کریں گے اور یہاں جس بندے نے بات کیا اس کا بھی پیچھا کریں گے اور انشاءاللہ عزیز ہمارے پشت پناہ ہمارے سر پہ ہاتھ رکھنے والے حضرت کبل عالم ہیں حضرت مفقر اسلام ہے ہم خاجہ گوڑوی نے جس وقت مرزے قادیانی سے بات کی تھی تو آپ نے جب یہ ارشاد فرمایا تھا نا کہ یہ بات وہ بات یوں لکھ یہاں لکھ چھوڑ تو بھی کلم کو حکم کر میں بھی کرتا ہوں تو نبوت کا دعوے دار ہے میں نبی زادہ ہوں میں نبی کا بیٹا ہوں میں بھی کلم کو حکم کرتا ہوں جس کا کلم لکھے گا وہ چیتے گا نا اس وقت بعد میں آپ کے صاحبان نے آپ سے پوچھا حضرت آپ نے بڑا دعویٰ کیا آپ فرمانے لگے یہ چھوٹا دعویٰ ہے اگر اس وقت بات چلتی تو میں مردوں کو زندہ کرنے کا دعویٰ کرتا ہوں اس لیے کہ کٹی کلے تھے زور سے ہم اپنے اوپر اپنے زور پہ بات نہیں کرتے ہمارا پیچھا بڑا زور والا ہے ہمارا خون بڑا زور والا ہے ہمارے اسادزہ بڑے زور والے ہیں ہمارا سلسلہ نصب زور والا ہے ہمارا سلسلہ اسادزہ زور والا ہے ہمارا سلسلہ طریقت زور والا ہے ہمارا پیر ہے تو غوثِ آزم ہمارا پیر ہے تو غوثِ آزم ہمارا استاد ہے تو مولا مشکل کشا ہماری مشکلوں کو ٹالنے والا جس کو دم دم یاد کرتے ہیں یا علی یا علی کہتے ہیں دیکھنا تم اول تو میدان میں آو گے نہیں آو گے تو پھر یاد کرو گے